اسلام علیکم پیرے دوستوں میں ہم راجع محمد عاصر اور آپ دیکھ رہے ہیں علم جفت چینل برج معلوم کرنے کا کیا فائدہ ہے اور نام کے عادات معلوم کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ دو کمٹ زیادہ آتے ہیں کافی دوست پوچھتے ہیں کہ میرا برج کیا ہے اور کافی دوست یہ پوچھتے ہیں کہ میرے نام کے عادات بتا دیں اس سے آگے زیادہ کوئی بھی سوال نہیں کرتا اب یہ معلوم کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ چیز کافی دوستوں کو معلوم نہیں ہے کہ فائدہ کیا ہے پیدا میں آپ کو بدہ دوں جب آپ کو برج معلوم ہو جائے جو بھی آپ کا برج ہے فرض کریں آپ کا برج دلو ہے اور آپ کا سٹار زیل ہے تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زیل کا ہفتے کے دن کا مالک سیارہ ہے اور آپ کا وظیفہ ہے یا فتح ہو یا رضاق دو اللہ پاک کے مبارک نام ہیں جو زیل ستارے سے تلوک رکھتے ہیں ابھی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر آپ کا سیارہ زیل ہے تو آپ ان دو اسماء الہیہ کا ورد کریں ہر ہفتے والے دن اس کے علاوہ آپ صدقہ کونسا دیں سیارے کے مطابق جو صدقہ دینا ہے بیسے تو صدقہ سارے لوگ دیتے ہی ہیں لیکن سٹار کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ کالے رنگ کی چیزیں ہیں زیل کا صدقہ اس کے علاوہ جو بہترین دن ہے ان کا وہ بھی ہفتے ہی ہے اور صدقہ بھی ہفتے کو ہی دیں یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں اگر آپ کو برج اور سٹار ملوم ہے صرف آپ نے ملوم کر لیا کہ میرا برج یہ ہے تو بس اس سے فیدہ نہیں لینا تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں برج ملوم کرنے کے بعد اس کا صدقہ اور اس کا ورد جو ہے اس کے مطلقہ اسم الائی اور ان کا ورد لازمی کریں اب نام کے عداد کا کیا فائدہ ہے فرض کریں میرے نام کے عداد ہیں دو سو ترے سٹھ اللہ پاک کے دو مبارک نام یا باطنوں یا نافیوں ان کے عداد بھی دو سو ترے سٹھ ہیں اب بلا ناغ بعد از نماز عشاء روزانہ بلا ناغا اسم الہی یا باطنوں یا نافیوں کا ورد میں روزانہ اگر کروں گا تو پھر میری زندگی میں ایک چینیں گائے گی میرے کاموں میں ایک چینیں گائے گی کیونکہ کمیابی کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی کوئی بھی کام کر رہا ہے میں پیکوڑا سموس شاپ ہے میری مجھے بھی ہے کہ میں کمیاب رہوں کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں ہر انسان کمیابی چاہتا ہے اگر یہ دو کام آپ کر لیتے ہیں اپنے ستارے کا متعلقہ ورد بھی کرتے ہیں اور اس کا صدقہ بھی دیتے ہیں تو بھی آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ اپنے نام کے عادات کے مطابق اس میلہ ہی کا ورد کرتے ہیں تو بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی خود بخود آپ کی مدد ہوتی چاہے گی اور آپ کو کمیابی ہوتی چلی جائے گی تو یہ دو چیزیں ہیں نام کے عادات معلوم اگر آپ کرتے ہیں مجھ سے جو دوست کمیٹ کرتے ہیں تو میں ان کو ساتھ اس میں آزم بھی بنا کے جواب دیتا ہوں ان کو دن بھی بتاتا ہوں کیونکہ عادات معلوم کرنے کا فیدہ اطابق ہے جب اس سے کچھ مقصد حاصل ہو کیونکہ آپ اپنے نام کے عادات مطابق جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یکسوی حاصل ہوتی ہے اور پراپر طریقے سے آپ آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ میں اتنی تعداد میں ڈیوٹی سمجھ کر پڑھنا ہے یہ تو اس سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کم جاگیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اب جب بھی آپ نام کے عادات معلوم کریں تو اس کے ساتھ اپنی لائف کو بھی چینج کریں اسما الہیہ کا ورد کر کے اللہ نے کے پاس